اسی علاقے میں انہوں نے یہ کیا کہ یہ مینڈک نہیں ہوتے ہیں مینڈک یہ انہوں نے وہاں سے ختم کروا دی دوائی ایسی ڈالی کہ یہ آواز نکالتے ہیں یا اس طرح مسئلہ ہوا تو اب کیا ہوا کہ چاول کی فصل پر ایسی سنڈیاں آگئیں کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا تو یہ پانی کے اندر جو مینڈکیں ہوتی ہیں یہ ان حشرات کو کھاتی ہیں جو فصل کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں تو اب وہ مینڈکیں ڈونڈتے پھرتے ہیں اب ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چیز کتنی بڑی نمبر یہ کیچوا ہوتا ہے کیچوا کبھی آپ نے دیکھا جس کو وہ ہم اپنی پنجابی میں گنڈویا کہتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ اس کا فصل سلا کیا ہے یہ مٹی کھاتا ہے ایک طرف سے دوسری طرف سے نکال دیتا ہے اور اب میں ہمارے ادور ایک زمیدار تھا تو وہ بچوں کو پیسے دیتا تھا کہ وہ لے کر کے اور اپنے فصلوں میں چھوڑتا تھا اس کو کسی ماہر نے بتایا کہ یہ زمین کی زرخیزی کا جو ہے وہ سبب ہے کہ ایک طرف سے کھاتر دوسری طرف سے نکال دیتا ہے اور وہ مٹی اتنی زرخیز ہوتی ہے کہ دوسری مٹی میں جب ملتی ہے تو کیمیائی کھاتے بھی وہ کام نہیں کرتی جو یہ کیچوا کام کرتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اطراف میں اللہ نے کتنی نعمتیں ہمارے لئے پھیلائی ہوئی تو اس لیے اس کا ایک نظام ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہے اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ آپ کو خیر کی راہتا کرتے بس بس کا جو دنیا کی دولتیں دی جاتے ہیں یہ ازمائش ہوتی ہیں یہ ازمائش ہوتی ہیں تو جو آپ کو کسی سے نیکی کرنے کی توفیق مل جائے کسی کی مدد کرنے کی توفیق مل جائے